ڈا فال آف ڈاکا کا دن ہے جس کو سکوت پاکستان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یا سکوت بنگلہ دیش کہہ سکتے ہیں ان کی ازادی ہے اور پاکستان کی تقسیم ہے یہی اسطلاح پاکستان کے فارمر پرائم نیسٹر نواز شریف نے ابھی حالی میں اپنی تقریر میں برتی سکوت کشمیر کے حوالے سے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنرل نیازی سکوت پاکستان یعنی سکوت ڈاکا یا سکوت مشرقی پاکستان کا ذمہ دار تھا تو یہ شاید جنرل نیازی کے بعد وزیر اعظم عمران خان نیازی سکوت کشمیر کا ذمہ دار ہے خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری بھی اسٹیبلشمنٹ پر ہے اور اس واقعی کی ذمہ داری بھی اسٹیبلشمنٹ پر تھی یہ بات چیت آج کے ہمارے تھرڈ اپینین شو میں ہوگی جس پر روشنی ڈالیں گے جناب ریسٹر حمید بجانی صاحب مگر اس سے پہلے کہ میں انہیں اپنے ساتھ جوڑوں میں چاہوں گا کہ ایسوسیٹ پریس کی کرٹسی کے ساتھ ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہا ہے جس میں پندرہ دسمبر نائنٹین سیونٹی ون کو جنرل نیازی نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی پاکستان ٹوٹنے نہیں دیں گے ہم اپنی ازادی کورٹ انکورٹ برقرار رکھیں گے ایسوسیٹ پریس والوں نے پوچھا کہ وہ بنگولی بیچائرے تو اپنی ازادی مانگ رہے ہیں آپ کس ازادی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی ازادی کی بات کرتے ہیں میں پہلے وہ ویڈیو کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ویڈیو کسی ازادی کی بات کرتے ہیں پاکستان ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں پاکستان ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں موسیقی بنگالیوں کے قاتل جرنل نیازی اور ان کے پیچھے ان کے حمایتی پاکستان زندہ باد کے نعرے سکوتے ڈھاکہ سے ایک روز پہلے بھی لگا رہے تھے اور اپنے طور پر اپنے آپ کو سچے سمجھتے تھے مگر اس سے اگلے روز نہ صرف سرنڈر ہوئے نائنٹی تھری تھاوزن پاکستان کے سولجرز نائنٹین سیونٹی ون پریزنر او وار بنے میں ویلکم کرتا ہوں روح روان تھرڈ اپینین کے جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب کو بشانی صاحب ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور سوشل میڈیا پہ سکوتے کشمیر کی بات بھی ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ پشتون بھی اپنی لیلکی کی بات کر رہے ہیں بلوج تو عرصہ دراز سے کر رہے ہیں سندھی بھی کر رہے ہیں مہاجر بھی کر رہے ہیں کیا کوئی سبق ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس سارے سانے سے تینکیو جی طائر صاحب یہ جو ہے اس میں پہلی بات جو ویڈیو کی ہے یہ تو صرف یہ تو جو مہاجر جنگ پہ کھڑے لوگ ہیں ان کی ہے لیکن ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے پالیسی میکرز تھے یا جو ڈیپلیومیٹک ہلکوں میں اس وقت اس جنگ کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے ان کا آپ نے دیکھا ہوگا ان ریکڈ کے وہ تو ایک دن کیا ایک ایک ہزار سال لنے کی بات کر رہے تھے اور ان کا تو کلیر یہ تھا کہ ہم یہ جو ہے وہ لڑائی جیت رہے ہیں بنگلہ دیش میں یہ چند شہر پسند اناثر ہیں یا ہندوستان کی جو ہے وہ انٹرفیئرنس ہے تو اس کو تو ہم بہت جلدی کابو کر کے تو بیک ٹو نارمل چلے جائیں گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ ساری جو ہسٹری ہے نا ہسٹری آف کانفلکٹ جو بنگلہ دیش کا کانفلکٹ ہے اور پاکستان اور یہ آزادی کے حوالے سے جو سب کچھ ہوا اس میں جو سب سے بڑی چیزیں دو میں نے دیکھی ہیں کہ ایک تو یہ تھی کہ یہ میس ریپریزنٹیشن فرام ڈے ون چل رہی تھی اور دوسرا جو ہے وہ احقائق سے نظر چورانا جس کو جو ہے نا یعنی فیکٹس کو ڈینائی کرنا ڈینائیل میں ہونے کا جو چیزیں تھی چونکہ یہ اگر آپ پیچھے جائیں تو آپ نے خود ہی کہا ہے کہ اس میں کوئی سبق ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر قدم پہ جو ہے نا ایک سبق ہے آپ اس سے آٹھ دس سال پیچھے چلے جائیں سکسٹی فائیو میں بلکہ سکسٹی سکس میں جو ہے وہ شیخ موجیب الرحمان نے جو اپنے چھے نکات کا مختلف الفاظ میں یا طریقوں سے ازار شروع کر دیا تھا اور وہ کیا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کی ناراضگی انریسٹ اور وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے اس کی آئیٹ تھی کہ جب وہ باقیدہ ایک کنکریٹ شکل میں چھے نکات لے کے آئے کہ یہ یہ ہماری شرائط نے ورنہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ مزید ریلیشنشپ جو ہے اس کو مینٹین رکھنے نہ ممکن ہے تو اس وقت بھی وہ ڈینائل میں تھے جو مغربی پاکستان میں بیٹھی ہوئی جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اور ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی آنلی ملیٹری ناٹھنگ ایلس اس کے ساتھ کوئی رولنگ الیٹ یا اور کوئی شامل نہیں تھا چونکہ رول آنڈر پرسن جو ہے وہ ملیٹری کے آدمے تھا اور گزشتہ کئی سالوں سے تھا تو وہ ڈینائل میں تھے اور ڈینائل کی دو شکلیں تھیں ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں اور ہمارا اتنا گریپ ہے صورتحال پہ کہ یہاں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ بنگالی کیا کر سکتے ہیں یا انڈیا کیا کر سکتا ہے یا کوئی بھی جو وہاں پر بغاوت ہو رہی ہے اس کو تو ہم کچھل کے رکھ دیں گے جیسے جیسے انہوں نے دعوے کیے تھے وہ سارے اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو بہت انسلٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹس انہوں نے دی وہ جو نسلیں بدل کے رکھ دینے والی بات انہوں نے کی جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ریپ کو باطور اتھیار استعمال کرنے کی دمکی دی اور یہ سارے جو قتل و خون اور یہ ایک ملین مار دیں گے اور یہ کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ان کا انریالسٹک قسم کی ایک جو ہے تھنکنگ تھی جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا ایک دوسری ایک چیز جس کو ہم بہت بڑے پیمانے پہ ہمیشہ جو ہے نا اگنور کرتے ہیں کہ حقائق سے دور انہیں کا جو ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن ایک اور چیز جو ان کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ایک ایسے کی یہ پلاننگ تھی کہ بنگلہ دیش کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ الگ کر دیا جائے پاکستان سے یہ بھی ایک سوچ جو ہے وہ اگر آپ ایک بک ہے بڑی آکسفورڈ نے چھاپی ہے اس کو کہیں پندروں بیس سال پہلے اس میں آپ دیکھیں نا پاکستان انڈیا ان کرییشن آب بنگلہ دیش تو اس میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ کس طرح جو ہے وہ پاکستان کی جو فوجی جنتا ہے سپیسیفکلی جو میلیٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس انتیجے پہ پہنچ گئی تھی کہ بنگالیوں کی موجودگی میں ہم جو ہے غربت اور بدالی کے اس سائیکل سے نہیں نکل سکتے چونکہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے اور وہاں پہ جو مسائب ہیں اور وہاں پہ یہ جو سہلاب ہیں اور یہ جو بھوک نانگ ہے اور یہ قید پڑتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے ملا جلا کے تو ہم جتنے وسائل وہاں پہ جھونکتے رہیں گے یہ مسئلے اسی طرح رہیں گے اس لیے بہتر ہے کہ ان سے جان چھوڑا کے تو پاکستان کو ایک گیریزن سٹیٹ کے طور پہ جو کہ ایک کمپیکٹ قسم کی ملیٹریلی ڈیوالپ قسم کی ایک ریاست جو ہے جس میں کانٹونز اور اس طرح کی چیزیں ہوں اس پہ جو ہے وہ فوکس کیا جائے یہ پوری ڈیٹیل ان چیزوں میں ہے جو دوسرا ان کا یہ تھا کہ یعنی اگر ہم ان کو مار کے اور اس طرح تشادد کا نشنا بنا کے ساتھ رکھ لگتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے اور اگر چلے جاتے ہیں تو پھر بھی ہمارا کچھ نہیں جاتا یعنی جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ بائی ہارٹ جو ہے وہ بنگالیوں کو اپنا کوئی حصہ نہیں مانتے تھے جو کہ ایک میں سامیتا ہوں کہ منریزن تھی بنگلہ دیش کے اندر جو بلاخر جا کے آزادی کی تحریک پر منتج ہوئی اور بلاخر بنگالیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک الگ ملک کی ضرورت ہے تیسری چیز جو تھی وہ جو ہم نے سبق نہیں سکتا اور یہ دو چیزیں اب آج بھی آپ دیکھ لیں ہیں کہ آپ سبق کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں کتنے سبق جڑے ہیں کہ پاکستان میں جو question of nations اور nationalities ہے جو right of people to the self determination ہے جو لوگوں کے بنیادی جمہوری حقوق ہیں اور جو پاکستان کی فیڈریشن کے اندر جو ہے مختلف کامیں اور کامیتیں جو ہیں ان کے جو گلے شکوے ہیں ان کے مطالبات ہیں اور ان کی جو history کے حوالے سے اور presently ان کی جو standing ہے اس کو کس طریقے سے deny کیا جاتا ہے جیسے ابھی جلسے میں آپ دیکھیں محمود خان اچھکزہی صاحب نے جو بات کی ہے تو اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ react کر کے اور کس سے ایک توڑ موڑ کے ایسی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر اگر کوئی اس طرح کی unrest موجود ہے یا کوئی لوگ اپنی بات کر رہے ہیں کامی خودمختاری کی یا حق ملکیت کی یا اپنے وسائل پہ اپنے حق کی تو اس کو کس طرح جو ہے وہ غداری اور غیر ملکی agentی اور اس طرح کی جو ہے کے ساتھ vocabulary کے ساتھ جوڑ کے تو اس کو جو ہے وہ rule out کیا جا رہا ہے یعنی ruling class کی طرف سے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبق جو اس وقت سیکھا جانا چاہیے تھا 65 66 میں جب شروع شروع میں بنگالیوں نے ایک مطالبہ اٹھایا وہ آج تیک جو ہے نصف ستی گزرنے کے بعد نہیں سیکھا گیا تیسری بڑی چیز جو میں نے دیکھی آپ یہ دیکھیں خود قائد عظم محمد علی جناح کی موجودگی میں بنگلہ دیش میں جو language question کھڑا ہوا اور جس طریقے سے بنگالیوں کو bluntly یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کی language کو پاکستان میں کسی official اسیت میں تسلیم نہیں کیا جائے گا اور آپ کے بجائے جو 5% لوگ UPCP یا لکھناو یا کہیں سے آئے ہیں ان کی زبان کو پورے جو ہے ہم پاکستان مشرقی اور مغربی زبان بنائیں گے جو کہ ایک بہت ہی بڑا ایک تاریخی طور پر ایک جبر اور insult کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایکٹ تھا جس کے نتیجے میں بنگالیوں نے جس طریقے سے react کیا اس پہ جو sacrifice کیا بنگالی نوجوانوں نے جو آپ international day of languages بناتے ہیں یہ ظاہری چیزیں اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا بڑا سبق تھا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا ان چیزوں کو تسلیم کرتی تھی کہ دنیا میں جو کوئی بھی کام ہوں کی اپنی کلچر ہے ثقافت ہے languages ہیں ان کی جو ہے ایک proper respect اور space جب تک کسی state کے اندر نہیں ہوگی اس وقت تک اس state کے لیے جو ہے وہ چلنا مشکل ہو جائے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جا کے نسب صدی بعد بھی پاکستان میں جو لوگوں کے language rights ہیں جن کا تعلق nationality rights سے بنتا ہے خواہ وسندی ہوں بلوچ ہوں پختون ہوں یا ایون خود پنجابیوں کی حد تک بھی میں کہوں گا کہ اب نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ languages کو کچل کر اس کی جگہ ایک artificially ایک جو ہے نا مسنوی ایک ڈانچہ جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے جس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں دنیا کے ایر ملک میں culture اور education کے فرانٹ پہ جہاں کہیں پہ کوئی حکومت کی طرف سے funding ہوتی ہے program آتے ہیں policies بنتی ہیں تو اس میں local languages اور culture کو project کرنے ان کی جو ہے frock کے لیے اور ان کی تراقی کے لیے جو ہے وہ باقیدہ budget مختص کیے جاتے ہیں اس لفظائی کی جاتی ہے پاکستان میں totally اس کے بریکس ہے یعنی آپ کو ممکن ہے پتا ہوگا اگر اس شعبے میں کہیں کوئی funding ہوتی ہے لیکن جو official policy funding ہو بھی رہی ہو تو وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے ہوگی لیکن official policy یہ ہے کہ local languages کو آپ courage کریں اور اس کی جگہ ایک ہی language کے unfair قسم کا غلبہ جو ہے یا اس کی domination جو ہے اس کے لیے کام ہو رہا ہے جو کہ وہاں پہ ہوا تو ان ساری چیزوں کو ملا کے تو بات بالکل جو ایک سبق سیکھنے گا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی بھی ملک کے اندر ایک ایسی situation میں جہاں مخلف قومیں اور کامیتیں بستی ہیں diversity ہے multi cultural multi ethnic قسم کی communities بستی ہیں ان سب کو جب تک آپ برابر کا مقام دے کر اور برابری کی بنیاد پہ ان کے ریکنائز کر کے وہ state کے جو آپ کا ڈانچہ ہے اس کے اندر ان کو equal rights دے کے تو جب تک آپ آگے نہیں بڑھتے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے باقی ساری جو ہے وہ سٹوریاں ہیں کہ نیازی صاحب نے ایک دن پہلے بڑھ کماری دوسرے دن ہتھیار ڈال دیئے یا کسی لیڈر نے تقریر کر دی لیکن جو ایک slow historical process ہوتا ہے جو fundamental change کرتا ہے کسی society کے رخ کو وہ یہ چیزیں تھی کہ وہ بنگالیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے as a even human بھی کہنا چاہیے as a human چونکہ as a human آپ تسلیم کریں گے تو پھر human qualities جو ہیں ان کو آپ deny نہیں کر سکتے اور یہ lesson تھا number one lesson میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بہت بڑا ignore کیا گیا ہر سطح پر آپ نے بات کی کہ lesson کوئی نہیں سیکھا میں نے شروع میں بشانی صاحب جان بوجھ کے ایک different طرح کی term coin کی تھی میں نے سکوتے پاکستان کہا تھا in fact سکوتے ڈاکا the fall of پاکستان the fall of ڈاکا وہ ایک تھا ایک symbolic name otherwise تو وہ fall of پاکستان ہی تھا میں اس لیے اس کو سکوتے پاکستان کہنے والا تھا کہ وہ پاکستان کا ہی fall تھا یعنی وہ پاکستان رہا ہی نہیں اب وہ ماننے کو تیار نہیں لیکن جو موجود ہے پاکستان اور آپ نے کہا کہ اس موجود پاکستان کو یہ lesson نہیں ملا کہ انہوں نے جو بنگولی اتنی بڑی community تھی ان کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا یہی اسطلاح شروع میں میں انٹرو میں جوڑنا چاہی سکوتے کشمیر کے ساتھ کشمیر کے لیے بھی جہاد کی بات ہوتی ہے آزادی کی بھی بات ہوتی ہے مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کو بھی دل سے اپنے جیسا اپنے ایکول تسلیم کرتے ہیں دیکھیں جی یہ تو پہلی بات لپس کی ہے نا تو سکوت کی بات کی آپ نے فعل کی تو غالباً ایک طرح کی یہ politico military oriented kind of terminology ہے جس میں آپ کے پاس جو علاقہ یا خطہ ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے لیکن جو کچھ کشمیر میں ہوا میں اس کو سکوت سے بھی آگے جو ہے نا میں اس کو surrender کہوں گا جو کچھ انہوں نے کیا پانچ آگست 2019 میں that was a total surrender یعنی پاکستان نے بھارت نے تو پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں surrender کیا بھارت کے آگے ہیں جس کو آپ کسی بھی طریقے سے define کریں یا اس کو pent کرنے کی کوشش کریں اس سے جو gravity of the situation ہے نا وہ نہ change ہوتی ہے نہ کام ہوتی ہے اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ لڑائی ان کی درستی یا غلط تھی stand صحیح تھا یا غلط تھا لیکن اس stand کی بنیاد پہ پچاس سال سے کشمیریوں کا خون بایا گیا لاکھوں کی تعداد میں جو کشمیری مارے گئے ان کے گہر ہو جاڑے گئے ان کی بستیاں اجڑ گئی وہ migrate ہوئے جس میں کہ دونوں طرح کے لوگ تھے وہاں بیس تیز ہزار سے زائد جو کشمیری مسلمان تھے وہ ان کی لالچ میں آکے دباؤ میں آکے تو migrate ہوکے آکے پاکستان میں اکراستہ بارڈر جو ہے capital city اف آزاد کشمیر میں آکے بے گئر آج تک ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس میں ہمارے وہ پندت بھائی بھی تھے جو لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے زبردستی جو ہے وہ نکال دیئے گئے ظلم اور تشادت کا نشانہ بنا کے discrimination اور خوف و عراض کا شکار کر کے اس میں کچھ ایسے آمن پسند اور اس طرح کے لوگ بھی تھے جو اس ٹائپ کی خون آشام قسم کی قیفیت کو جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتے تو وہ خود کشمیر چھوڑ کے جو ہے وہ کوئی اندستان چلے گئے کوئی باہر چلے گئے تو یہ ایک پورا جو ہے انہوں نے کھیل کھیلا جو جس کی length جو ہے وہ تقریباً نصف صدی سے زائد عرصے پر محیط ہے اور اس میں ان کے جتنے دعوے تھے وہ یہ تھے کہ جی ہم جان دے دیں گے ہم جو ہے وہ خون دے دیں گے لیکن کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے اور مطالبہ ان کا یہ تھا کہ یہ ہماری شاعر ہے لہذا اس کو ہمارے حوالے کر دو خالی کر کے یا پاپولیشن سمیت آپ کی مرضی کی بات ہے تو جب انہوں نے سرینڈر کیا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور انی باڈی جو بھی ان چیزوں پر نظر رکھتا ہے اس کے لیے ایک بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ آپ سرینڈر بھی کسی ڈگنیٹی کے ساتھ کرتے ہیں کہ چلیں جی آپ کہیں جی مہدی صاحب نے یہ ڈراسٹک قسم کا ایکشن لے لیا تو اب اس کے جواب میں ہم یہ کرتے ہیں یا اس سے بڑی ڈگنیٹی یہ ہوتی ہے اگر وہ دیکھی جائے جو کہ اب ناپید ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری پالیسی غلطی اس کا یہ نتیجہ نکلا ہم اس سے سبق سکھتے ہیں اور فیوچر میں ہم اس طرح کی چیزوں سے وائیڈ کریں گے لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پلے ڈاؤن کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں یعنی اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں نا گریویٹی آپ دی سیچویشن کہ یہ کیا کچھ ہو گیا تو ظاہر ہے عوام کو آپ جواب دے نہیں سکتے تھے چونکہ عوام کے موں سے نوالہ چھین کے تو کہ زیشتہ ساتر سال سے آپ جو ایک نیشنل سیکیورٹی کا یہ آج پاس ڈیولپ کرتے رہے اس سے پھر عوام پوچھتے کہ بھائی آپ لوگوں کی یہ ساری تیاریاں یہ ساری پریڈیں ہیں یہ سارے جو مسل بنانے کا عمل ہے یہ کس لیے تھا تو یہ نہ تو آپ نے کشمیر پہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا کام کیا نائب کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہوا لہذا انہوں نے اس کو اتنا ڈاؤن پلے کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک آدھ تقریر کا جانسہ دیکھے کہ ہم پتہ نہیں ایک وام مکتیدہ میں کون سا توفان برپا کر دیں گے اور کچھ اس طرح کے ڈائلاغ بازی کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو پیسیف کر کے تو اب آپ دیکھیں تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے تو اب مسئلہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے تو یہ سرینڈر انہوں نے کیا سیمپلی تو میں اس کو شرمناک سرینڈر اس رہے کہتا ہوں کہ اس میں ڈگنیٹی نہیں تھی سرینڈر تاریخ میں کوئی پہلی دفعہ کہیں کسی نے نہیں کیا یہ ہوتا ہے اسے پراسس کے اندر کہیں دفعہ کوئی دو کام ہوں دو ریاست ہوں دو گراہوں کے درمیان لڑائی میں کسی کمپیٹیشن میں کسی ایک کو سرینڈر کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے سرینڈر کریں کہ آپ اپنا جناب اس کے کسی طرح کی جو ہے وہ شرم نہیہ اور اس سے باہر نکل کے تو بالکل اس کو ڈاؤن پلے کریں اور لوگوں کو یہ تاثر دیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور یہ ہے کہ جناب آپ کی معمول کی سرگرمیاں جو ہیں جاری ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مایوس کن اور شاکنگ جسم کا جو ہے فعال تھا اگر آپ کشمیری پائنٹ اب یوسیز کو دیکھیں جی بچائیں سب لیسن کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے شروع میں کہا کہ لیسن تو کوئی نہیں سیکھا یعنی the fall of ڈاکا سے کوئی لیسن نہیں سیکھا اگر لیسن سیکھا ہوتا تو کشمیر میں جس طرح کے بلندر کیے ہیں لوگوں کو جس طرح مروایا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی آرام سے بیٹھ کے پیس کی میز پہ یہ باتچیت تیہ ہو سکتی تھی اور اپنی ملٹینسی کو ختم کر کے ہی باتچیت ممکن تھی جو بھارت کا مطالبہ تھا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی مطالبہ تھا مگر سبق کوئی نہیں سیکھا بڑھ کے مارتے رہے وہی بڑھ کے جو ہم نے جنرل نیازی سے سنی ہیں وہی بڑھ کے عمران خان مار رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں ریالیٹی یہ ہے لیسن یہ ہے جو آپ اور میں سیکھ رہے ہیں وہ نہیں سیکھ رہے ہیں لیسن یہ ہے کہ سیونٹی ون میں یعنی قریب پچاس برس پہلے بھارت نے پاکستان کے نائنٹی تھری تھاؤزنڈز جو سولجر سے ان کو قید کر لیا پچاس سال پہلے بڑھ کے یہ مار رہے کہ ہم بھارت سے بہت آگے ہیں اب پچاس سال بعد یا اٹھالیس سال بعد پچھلے ڈیرڈ برس پہلے جو سکوت کشمیر ہوتا ہے تب بھی یہ کچھ نہیں کر سکے دس تیارے آئے بالا کورٹ تک واپس چلے گئے کچھ نہیں کر سکے یہ خلاف جو ڈیزی ڈینٹس ہیں یا جو بچیرے نختے بلوچ ہیں پشتون ہیں مہاجر ہیں سندھی ہیں ان کے خلاف صرف ہیں یہ بھارت سے نہیں لڑ سکتے دو ہم نے سکوت دیکھے یعنی سکوتے ڈاکا کچھ نہیں کر سکے جنگ کرتے ہوئے یہ ہار گئے اور دوسری جگہ پہ یہ جنگ بھی نہیں کر سکے اور ہار گئے آگے اب بھارت مدد نہیں کر رہا جہاں دو جگہ پہ بھارت تھا یہ تو ہار گئے اگر یہ بلوچستان میں بھارت مدد کرتا ہے سندھ میں مدد کرتا ہے مہاجروں کی مدد کرتا ہے پشتونوں کی افغانستان سے مدد کرتا ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتے کیا یہ لیسن ہے ہمارے لیے دیکھیں جی یہ مدد تو خیر دور کی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو بیسک پرنسپل ہے نا جی بھارت مدد کرے یا نہ کرے یہ میں آپ کو بتا دوں جو بیسک پرنسپل سیونٹی ون میں جس کو وائلیٹ کیا گیا وہ ہے دیمارکریسی کا جو پرنسپل نمبر ون ہے کہ جب آپ انتخابات کراتے ہیں تو عوام جس کو منڈیٹ دیتے ہیں آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ اس کا منڈیٹ چورانے یا اس منڈیٹ کو توڑ موڑ کے منیپولیٹ کر کے ایرا پھیری کر کے تو آپ نے طرف جو ہے وہ لے آنے کے بجائے آپ جو بھی جس کو بھی منڈیٹ ملا ہے آپ اقدار اس کے آوالے کرتے ہیں اور یہ بیسک پرنسپل ہے انتخابات آپ کراتے ہیں تین سو سیٹوں میں سے ایک سو ساٹھ سیٹ جو ہے وہاں کی ایک ڈیمارکریٹک پارٹی جو ہے ڈیمارکریٹک لی لے جاتی ہے ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں جس پہ کسی کو ریگنگ کے آوالے سے بھی الزام نہیں کہ انہوں نے کوئی ریگنگ کرائی یا وہ کرا سکتے تھے چونکہ آپ کی جو ملیٹری رجیم ہے اس کے پاس تھا سارا بندوبست سہر چیز اس کے باوجود جو ہے وہ اتنا بڑا اوپن منڈیٹ انہوں نے لے لیا اس کو آپ نے ڈینائے کیا ایک ایسے طریقے سے کہ جس کو کوئی دنیا کی کسی بھی کوئی ملک جو ڈیمارکریٹک کے بیسک پرنسپلز کو بھی تسلیم کرتا ہو کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہو وہ اس طرح نہیں کر سکتا تو وہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو نتیجہ آیا وہ بالکل سامنے تھا کہ عوام کے منڈیٹ کو ریجکٹ کرنا یا ڈیمارکریٹک کو آرٹیفیشلی جو ہے مینپولیٹ کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرنے کا جو ری ایکشن ہوتا ہے اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے خواہ آپ کے پاس کتنی بڑی فوج کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو سیمپل چیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہو رہی ہے کہ ڈیمارکریسی کے نام پہ ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جی یہاں پہ چونکہ الیکشن ہوتے ہیں اس لیے ڈیمارکریسی ہے جو میں کہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری بہت ہی فنڈامنٹل قسم کی مسٹیک ہے جس کے بہت ہی سخت قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں چونکہ ڈیمارکریسی یہ نہیں ہوتی کہ پانچ سال بعد یا تین سال بعد الیکشن ہوگے لیکن الیکشن کے باوجود آپ نے باقی جتنی جو ہے وہ بیسک ریکوائزمنٹل ڈیمارکریسی کی ان کو آپ نے جبر کے زور پہ طاقت کے زور پہ جو ہے اور خوف و عراض کے زور پہ کارنر کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر مثلا ایک کوئی مثلا بلوچستان ہے اب بلوچستان کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک آزادانہ قسم کے الیکشن میں جس میں کہ کسی طرح کی منیپولیشن اور کسی طرح کا دباؤ اور لالچ اور خوف سے آزاد ہو تو آپ اگر اس میں الیکشن کرا کے تو اقدار جو ہے بلوچستان کے عوام کے عوالے کر دیتے ہیں اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مسائل اور اپنی جو منڈیٹ ہے اس کی روشنی میں پاکستان کے ساتھ آپ اپنے رشتے جو ہیں کانسٹیچوشنلی جس طرح سے بنانا چاہتے ہیں اس کا آپ کو اختیار ہے تو اس کے بجائے آپ ایک جالسازی کے ذریعے جاموریت کے نام پہ کبھی تو آپ خوف و عراض پہلا کے تو اسمبلی میبرانز کو یہ الیکشن سے پہلے الیکٹیبلز کو ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دیں کبھی آپ الیکشن کے دوران پولنگ سٹیشنوں پہ قبضے کر کے اور مختلف طریقوں سے اس کو منیپولیٹ کر کے اپنی مرضی کے نتائج لیں کبھی آپ وہاں گولیاں چلوا کے دہشت گردی کی وارداتیں اور اس طرح کے خوف و عراض کی سائے میں جو ہے وہ لوگوں کو ڈرا کے اپنے مرضی کے جو ہے وہ راستے پہ چلائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیونٹی ون والی جو ارکات ہیں ان کو ہو ب ہو آپ ایکشن ری پلے کر رہے ہیں چونکہ ایکزیکلی یہی ہو رہا تھا کہ شیخ موجیب جو ہے وہ ہمارے سامنے الیکشن جیت گیا لیکن چونکہ یہ آدمی ہماری نظر میں ٹھیک نہیں اس لیے ہم اقدار اس کو نہیں دے سکتے ایکزیکلی سہم چیز ہو رہی ہے ابلوچستان کے اندر کے وہاں پہ لوگوں کو آج تک یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ بغیر کسی اس طرح کے دباؤ کے لالج کے خوف کے وہ آکے اپنے لوگوں کو منتخب کر کے جو ہے وہ اپنے معاملات طے کریں تو اس میں بھارت مدد کرے یا نہ کرے ایک نیچرل پراسس میں جب آپ اس طرح کے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس اور ڈیمارکریٹک رائٹس دینائی کرتے جائیں گے تو اس کے خلاف پھر جو ہے وہ ایک عوامی طاقت ابرتی ہے جس طرح کے بنگلہ دیش میں ہوا تھا شیخ موجیبر رحمان جو ہے وہ کوئی رات و رات ظاہر ہے پیدا نہیں ہو گیا تھا وہ پارٹیشن سے پہلے کا ایک پالٹیشن تھا مسلم لیگی تھا ان قائد اعظم اور اس طرح کی پرو پاکستان قوتوں کا وفادار تھا لیکن وہاں سے چلتے چلتے جا کے چھے نکات آنے ٹیک ہیں اور پھر آخر میں بنگلہ دیش کی مکمل آزادی کی بات کرنے ٹیک کا جو پروسس ہے اس کے دوران یہ سارے ٹیکٹک اس کے خلاف یوز ہو رہے تھے جو کہ آج بلوچستان کے لیڈروں کے خلاف جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے کہیں اور بھی ذکر کیا تھا کہ شیخ موجیب کی انہوں نے میاں والی جیل میں قبر خود دی تھی جب اس کو ارسٹ کر کے مارچ میں پاکستان لایا گیا تو اس کی قبر خود دی تھی بنگالیوں کو ڈرانے کے لیے اور موومنٹ کو کرنے کے لیے کہ ہم نے تو اب اس کو زندہ چھوڑنا نہیں ہے اور اس کو یہاں فانسی دے کے تو اور فانسی کی اس کو موت کی سزا جو ہے وہ ملیٹری ٹرائبنل سے اس کو دے دی تھی جس کا جاج میرے خیال میں ایک برگیڈیر رنگ کا جو ہے وہ ملیٹری آفیسر تھا تو اس سے اگر انہوں نے سبق سیکھا ہوتا تو وہ دیکھتے کہ بھئی ہم تو صرف چھ مہینے پہلے مارچ میں اپریل می جون جولا اگر سپتمبر چھ مہینے پہلے تک ہم بنگلہ دیش کے سب سے پاپولر لیڈر کی قبر خود رہے تھے اور ہم یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم اس کو میہن والی جیل میں دفن کر دیں گے اور بنگلہ دیش کی تحریک میہن والی جیل میں غائب ہو جائے گی اور چھ مہینے بعد وہی بنگلہ دیش کا لیڈر تھا جس کے آپ کو آتھ پہلانے پڑے کہ آپ جنگ جرائم میں اور جنوسائیڈ میں اور اس طرح کے جنگ جرائم اور جو قیدی ہمارے ہوئے ہیں ان کو اس حوالے سے ہماری مادد کریں تو ہم بنگلہ دیش جو ہے وہ دباتے رہیں گے اسی طرح تو ایک دن وہاں عوام کسی ایسی قوت کے زیرے جو ہے وہ قیادت جمع ہو سکتے ہیں کہ جس کو آپ کنٹرول نہ کر سکیں اپنی تمام ترخواہشات کے باقی آپ نے کہا کہ کسی بیرونی طاقت کی مدد ملنا یا نہ ملنا تو بات کا عمل ہے اصل میں نیچرل جو پروسس ہے کسی بھی سوسائیٹی کے ڈکے کا وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو ڈیفرنٹ سیگمنٹ ہیں اگر ان کو برابر کے حقوق نہ بلے صورتحال پاکستان میں یہ ہے بشانی صاحب کہ برابر کے حقوق تو ایک بہت بڑی بات ہے اور خاص جب پنجاب پر یہ الزام لگتا ہے کہ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ برابر کے حقوق نہیں دیتی خود پنجاب کے ہی فارمر پرائم منسٹر تین بار پرائم منسٹر رہنے والے اور پنجاب پر ان کا اتنا بڑا ہولڈ ہے وہ اپنی تقریروں میں علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے روگ ایلیمنٹس پاکستان کو توڑنے پر ایک دفعہ پھر مجبور کر دیں گے یعنی اس راستے پر لے کر چلیں گے تو لیسن تو پھر کوئی نہ ہوا اگر پنجاب کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے تو نہیں یہ تو ایک لیسن یہ ہے نا جی کہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایتھنی گروپ سے ہیں یا کس نیشنل لیٹی سے آپ کا تعلق ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اب ظاہرہ شیخ موجیب الرحمان کو چیلنج کرنے اور اس کو اقدار دنائی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کی ایکسریت کو جو انہوں نے الیکشن میں ثابت کر دی سیکھا کہ پاکستان میں ایک سابق وزیر اعظم جو کہ تین دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اور جو آج بھی بہت عوالوں سے آپ چیلنج کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے موسٹ پاپولر جو پالیٹیشن ہیں ان میں سے ایک ہے پنجاب میں تو بلا کسی شک کوشبے کے سب سے پاپولر پالیٹیشن اگر آپ پارلیمنٹیرین کی پالیٹکس کے حوالے سے دیکھ لیں یا عوام کی پالیٹکس کے حوالے سے دیں تو اس کی اگزیسٹنس کو یہ تو چھوڑیں منڈیٹ آگلی چیز ہوتی ہے اس کی اگزیسٹنس کو ہی آپ دینائی کر رہے ہیں کہ تم زندہ نہیں رہ سکتے اور ہم تمہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے ہم تمہیں پکڑ کے انگلستان سے واپس لے آئیں گے ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یعنی یہ ٹوٹل جو ہے وہ کسی پولٹیکل کسی سرکل کی لینگویج نہیں ہے بلکہ یہ بالکل ایک نئی پاکستان کی پالیٹکس میں ایک نئی لینگویج ہے جس میں ایک ہنڈا گھردی کا انصر اور بتمیزی اور اس طرح کی چیزوں کا انصر ہے اس میں سیاست کی تو زبان ہی نہیں ہے کیسے ایک وزیر آزم جو ہے وہ گنڈوں کی طرح ایک سابق وزیر آزم کو کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں جا کے وہاں سے گلے سے پکڑ کے انگلینڈ سے گزیٹ کے لے آوں گا تو یہ آپ کی جو پنجابی فلمیں ہیں سلطان رائی اور مصطفی کریشی کی قیادت میں ان کی ساری قیادت کہہ رہا ہوں مرکزی کردار تھے جن کے وہ انہوں نے آخر اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی لینگویج ڈیولپ ہو گئی ہے جس کے اندر جھوٹ برتمیزی منافقت خود فریبی اور عوام کو فریب دینے کے اناثر سامنے آگئے ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ بہت بڑے پرنسیپلڈ لوگ ہیں اور ہم کرپشن نہیں انہیں دیں گے اور ہم جو ہے وہ غلط ذرائع استعمال نہیں انہیں دیں گے دوسری طرف آپ دیکھیں پریس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جلسہ ہے لیکن اس کی جگہ سب سے بڑا جو ہے وہ اشتیار سرکار کا ہوگا جس میں سرکار کا پیسہ ہوگا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوگا کروڑوں روپائے اور وہ دیکھیں تو آپ جو ہے وہ بلیک اوٹ کراتے ہیں ایک لیجیٹی میٹ نیوز کو یہ بیعث نہیں ہے کے تو وہ پیج ہی خرید لیا اور پیسے جو ہیں وہ آپ نے گورنمنٹ کی ٹریجری سے پی کیے اور آپ کہتے ہیں آپ بہت بڑے پرنسپل لوگ ہیں اور آپ اخلاق کی جنگ لڑ رہے ہیں اگر پاکستان میں کوئی کوٹ ہے کینگرو کوٹ نہیں ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی پیسے کتنے تھے اور ان کے ساتھ ڈائریکٹیوز کیا تھے اور اس کے موٹیوز کیا تھے اور کیا یہی اشتیار جو ہے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں نہیں دیا جا سکتا تھا ایڈیٹرز کے ساتھ کیا بارگیننگ کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسی ایک انسیڈنٹ پہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈیزمس کیا جا سکتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں مس یوز آف گورنمنٹ فانڈز مس یوز آف گورنمنٹ ریسورسز اور بددیانتی پہ مابنی فیصلے اپنے سیاسی مخالف کو ڈیمیج کرنے کے لیے آپ نے پوری سٹیٹ کو لاکر اس کے سامنے کڑا کر دیا اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سبق بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا تھا اس وقت دو اخبار جو تھے جنگ اور نوائے وقت وہ سب سے بڑے مقبول ترین لیڈر کی خبر جو ہے وہ چھاپنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا فرانٹ پیج تو دور کی بات ہے اندر کے تیسرے پیج میں بھی خبر نہیں چھاپ دیتے جیسے شیخ موجیب یا بنگالی لیڈر جو ہیں وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتے تو اس لیے جناب یہ آپ بلکل میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو سنس نائنٹین سیونٹی یعنی تھرٹی یرز ور اور ٹونٹی یہ پچاس سالوں ہیں پاکستان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جو بہت ہی جو ایک طرح کی آپ کے جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے یہ رولنگ ایلیٹ ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں کتن کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے یہ آج بھی اس بات پہ ہنڈر پرسن یقین کرتے ہیں کہ یہ بندوق کے زور پہ طاقت کے زور پہ ظلم جبر اور نائنصافی کے ذریعے مخالفین کو دبا سکتے ہیں یہ آج سمجھتے ہیں کہ یہ پوری سوسائٹی کی اپینین کو انجنئر کر سکتے ہیں اخبارات کے فرنٹ پیج خرید کے تو یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ازبے اختلاف جو ہے وہ ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی اور آپ میں ایران ہوں کہ ایز سافی آپ کو دیفینٹلی یہ شاک ہوا ہوگا کہ جو درباری قسم کا میڈیا ہے یعنی پرو گورنمنٹ میڈیا وہ کس طریقے سے ایک اتنی بڑی حقیقت کو جو جلسہ ہوا ہے اس کو توڑ موڑ کے تو کس طریقے سے پیش کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں اور پھر ساتھ میں اماریکہ کی مسال دے رہے ہیں ٹرامپ الیکشن کی کہ ٹرامپ نے جب الیکشن کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں جیتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پریس نے اس کو بلیک اوٹ کیا اور انہیں کہ یہ ڈس انفرمیشن ہے آپ بھی ایک جلسہ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں پاکستان کے لاکھوں لوگ ایک جلسہ دیکھ رہے ہیں اور بلا شبہ بغیر کسی اس کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی گراؤنڈ بھرا ہوا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ بھرنے کے لیے کتنے لاکھ لوگ کتنے ہزار لوگ کی ضرورت ہے اور آپ کا میڈیا سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ دس ہزار آدمی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کس کو کہتے ہیں یہ آپ کی جو میڈیا کو ریگولیٹ کرتی ہے یہ جو آپ کے ججز ہیں آپ کے سرکار کے کہنے پہ جو ہے وہ ڈیس انفرمیشن اور ایک حقیقت کو اس طریقے سے ڈس ٹارٹ کر کے اور میس ریپ ریزنٹیشن اور جھوٹ جو ہے بلکل آفیشل سطح پہ سامنے بول رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سبق سیکھا پھر یہی بات بنگلہ دیش میں اس وقت نہیں جی تو کیا تھا انیس سو اکاتر میں جو کچھ تھا یہ معاول ایکزیکلی یہ سیم معاول تھا بلکل اسی طرح یہ فورسز جو ہیں یہ اس طرح جمع ہو چکی تھی جو فورسز جن کو میں کہتا ہوں جو انٹائی ڈیمارکریسی انٹائی پیپل انٹائی یومن رائٹس انہوں نے جوڑ کر تو یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم ہر چیز بندوق کے زور پہ فتح کر لیں گے پیشانی صاحب آپ نے ذکر کیا اس جلسے کا جس کو میڈیا میں نہ صرف ایک طرح سے بلیک آؤٹ کیا گیا بلکہ اس کے بارے میں پیشانی پھلائی پاکستان کے پریس میں چھاپ نہیں سکتے ان کی فوٹو نہیں چھاپ سکتے ان سے سیاسی طور پر اختلاف اگر کسی کو ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ بات ہے کہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں اور مہاجروں کی بہت ساری عوام کے آج بھی مقبول لیڈر ہیں کوئی مانے یا نا مانے لیکن ان کا نام آفیشلی پاکستان کی سرکار کے احکامات کے مطابق نہیں چھپ سکتا پشتونوں کے پی ٹی ایم کے جلسے ہوتے ہیں بلیک آوٹ ہوتا ہے بلوچ جو مختلف مومنٹس ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا سندھ کی جو مومنٹس ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تو یہ اکراس تابوٹ پاکستان میں صورت حال آخر میں ایک اور ڈینائل کی طرف آتا ہوں پچاس سال سکوت ڈھاکہ کے اس واقعہ کے بعد قریب آج بھی پاکستان کی عوام کی اکثریت کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بنگولی جو تھے وہ غدار تھے وہ بھارت کے کہنے پہ انہوں نے الگ کیا اپنا دیش لیکن یہ یہ موقف جو پاکستان کی سو کال محبے وطن کلب والوں کا ہے یہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ اب یہ حقیقت بھی آشکار عوام پہ ہو چکی ہے لیکن بہت ساری عوام ابھی بھی سوشل میڈیا پہ پاکستان کی نہیں ہے تو یہ جو اویرنیس ہے کہ جو ظلم ہوا تھا بنگولیوں کے ساتھ اس کا کوئی امکان آپ کو پاکستان کے میڈیا یا سوشل میڈیا والوں سے ہے کہ یہ اویرنیس زیادہ سے زیادہ پھیلے گی تائز آپ وہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں ایک ایسے موقع پہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنوں بڑا جلسہ جس میڈیا کو سامنے نظر نہیں آ رہا اور وہ اس جلسے کو لے کے تسلسل سے جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ لوگ ہیں جو چار سال پہلے اس ہکمران پارٹی کے جلسوں کو فوٹو شاپ کر کے بڑے کر کے پیش کرتے تھے اور وہ اب اس بے اختلاف کے جلسوں کو فوٹو شاپ کر کے چھوٹے کر کے پیش کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش کے اندر اپنی تاریخ سب سے بڑا جو ہے بلندر اور سب سے بڑا سرینڈر اور سب سے بڑی جو مسٹیک ہے سرینڈر جس کو کہتے ہیں اس کو وہ حقیقت کے طور پہ تسلیم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چانسز نہیں ہیں اور یہ انہوں نے تسلیم کرنا نہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہے چونکہ بنگلہ دیش is a success story اور وہ ایک success story کے طور پہ international community میں ایک successful country کے طور پہ امرج ہوکے اپنا مقام بنا چکا ہے جو فارورڈ لوکنگ قسم کے پازیٹیو کنٹری کے طور پہ آگیا ہے اب یہ ان کی کوئی مجبوری نہیں کہ پاکستان کے لوگ ان کو کس خاتے میں ڈالتے ہیں چونکہ پاکستان نے اس کے ساتھ چالیس پچاس سالوں میں سلوک کیا ہے وہ یہ ہی تھا ایک طرح کا کہ اس کو نہ تسلیم کرنے کے برابر ہی تھا یعنی افیشلی تسلیم تو کر لیا لیکن ظاہر ہے آپ نے پوری دنیا میں اسلام کا ڈانڈورہ پیٹ رہے ہیں اسلامی امہ کی بات کر رہے ہیں امت مسلمہ کے مرنے اور جینے کی بات کر رہے ہیں لیکن بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کے رویعے وہی ڈسکریمنیوٹوری اور انسلٹنگ رہے ہیں دنیا کے ایر فورم پہ اور خود دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے آپ وزارت خارجہ کی فائلیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ نے کوئی انیشیٹیو لیا ہو کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہم کسی طرح کے نارماللائزیشن کے پراسسس میں جائیں تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ اس خطے کی پالیٹکس میں بھی پرو ایکٹیو پارٹنرز کے مرج ہو چکے ہیں اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی ان کو اپنی سپیس مل گئی ہے اب یہ مجبوری پاکستان کی ہے جو کہ ایک بہت ہی آئیسولیٹڈ قسم کی کانٹری کے طور پر سامنے آیا ہے جس کو کہ آپ نے قریب ترین ملکوں کی طرف سے بھی آپ یوں سمی لیں کہ ایک طرح کی سرد موری کا شکار انہوں پڑ رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ بھائی ایک تو فوج کشی ہم نے کی بنگالیوں کا قتل عام اور خون خرابہ ہم نے کیا اور اوپر سے بجائے اس کے کہ ہم ان سے معافی مانگیں اپنی غلطی تسلیم کریں اور ایک نئے دور کا آغاز کریں ایک نیا باب کھولیں تعلقات کا جو برسغیر کے کروڑوں لوگوں کی ترقی اور ان کی فیوچر کے لیے نوید ثابت ہو سکتی ہے اس کے بجائے ہمارے وہ ستر سالہ پر آنے جو گردن میں سریعہ جو دال کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی فرق مجھے نظر نہیں آتا اس لیے آئی دان تنگ کہ نیئر فیوچر اس جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس میں تبدیلی کے چانسز کبھی بھی نہیں رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو ایک جٹکے سے جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت ہے اس میں تبدیلی کی گنجاش ہی نہیں بہت شکریہ بشانی صاحب سکوت ڈاکا فال آف ڈاکا یا پاکستان کی تقسیم کے حوالے سے جو آپ نے بہت ہی اہم باتیں کی ہمارے ویورز ترڈ اپینین میں آپ کی شرکت اور میں شو کو فسیلیٹ کر رہا تھا تیگ تیوی کا کوئی بھی شو آپ دیکھ چاہیں آپ کو یقینی طور پر تھرڈ اپنیون ملے گی اور آپ ہمیں donate اور contribute کر سکتے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے تیگ تیوی دار انفو اور وہاں پر دونیت کا بٹن اس کو کلک کر کے آپ ہمارے اس نیریٹیو پریوار کا حصہ بن سکتے ہیں تینک ی مچ فور واشنگ سبسکرائب تیوی یوٹیو چینل اور پرس تیوی نوٹیفکیشن بٹن